اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لونگ برڈز جیسا کہ فرینڈ آج کا میرا جونسا ٹوپک ہے وہ کوکٹل کے پیر کے بارے میں ہے جو ان سے مین کے بلیڈ نہیں کر رہے آج مسال کے طور پر آپ نے رکھے ہوئے کوئی سات سے آٹھ ماہ ہو گیا ہے لیکن وہ پیر اگلے نہیں کر رہے جس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے دو ٹپ شیئر کروں گا جس سے آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہی پیر جونسا ہے وہ دوبارہ لگ جگہ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میل فیمل کنفرم ہو یہ نہ ہو کہ فیمل ہو ہو دو فیمل ہو یا دو میل ہو یا ایج کا اور ڈیفرنس ہو تو انشاءاللہ آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیگا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جیسا کہ فرنڈ میں آیا کہ ایک ایج کے پاس آگیا ہوں تو فرنڈ سے یہ ہی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ جونسی جو میں دو ٹپ دینے لگا ہوں وہ ہے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے کہ آپ کا برڈ جو بھی ہے اسٹریلین ہے کوئی بھی برڈ ہے آپ ویسے ہی use کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بینفیٹ ہوگا تو فرنڈ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتانا چاہیے برڈ کی ایج کا کنفرم ہونا چاہیے کہ میل بڑھا ہے اور فی میل کا کنفرم ہونا ضروری ہے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے بعد فرنڈ سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اسی آپ سیڈ مکس دیکھ رہے ہیں آپ نے صرف یہ سیڈ مکس کے اندر نا ایویون کے کیپسل جن سے ملتے ہیں نا چار سو میں والے پور ہنڈڈ ایم جی والے آپ نے وہاں لینے ہیں اور وہاں دانے میں تھوڑا سا مکس کر دینا ہے آپ نے مکس کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے فور اگزامپل میں نے اسی کیج کے اندر نا اسی کیج کے اندر میل رکھنا ہے اور ادھر ہی پیر بنانا ہے تو میں نے میل یہیں پر رکھوں گا فی میل کو دوسرے کیج میں شفٹ کر دوں گا کہ اس کے سامنے اسے نظر نہ آئے تو تھوڑے دن تک یہی دانہ میں اسے پروائیڈ کر دیتا رہوں گا کہ یہ کھائے تھوڑا سا گرم لے کیونکہ وہ ایسے بھی گرمی ہیں تو زیادہ بھی نہیں دینا کہ زیادہ کوئی مسئلہ بن سکے آپ نے ایسا کرنا ہے تین دن ہفتے میں یہ کر دینا ہے تقریباً آپ نے دو ہفتے ایسے کرنا ہے انشاءاللہ جنسی ہے یہ جب آپ دوسرے ہفتے جب فی میل اسی کیج میں واپس آکے چھوڑیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو غدی امپروو ہوگا کہ نہیں میں نے جو بھی کیا تھا وہ بہت اچھا تھا اسے بینفٹ یہ ہوگا آپ کا میل جنسی ہے نا میل اور فی میل جنسی ہے وہ کروسنگ پر آ جائیں گے تو اس سے بینفٹ یہ ہی ہے کہ جب وہ کروسنگ کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے ایک ہفتے کے راؤنڈ آباؤٹ وہ جنسی ہے فی میل جنسی ہے اگلے کر دے گی تو بس پرنٹس بتانے کا مقصد یہی ہے آپ نے ان کی ایج وغیرہ کا کنفرم ہونا ضروری ہے کچھ بھائی یہ کرتے ہیں کہ سی سات مہینے کے برڈز جو ان سے ہے وہ خرید لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ برڈز کے برے کیا چیز فائنٹ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی جس کی وجہ سے پھر وہ ان کا شوک بھی جو ان سے ہے نا انہی میں ختم ہو جاتا ہے بہت سے ویسے دوستوں سے سنیا ہے کہ جو ان سے مادی ہوتی ہے مادی کے اگر نیل میں مسئلہ ہو تو وہ کروسنگ نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری جو ان سے فیمیل ہے نا یہ بھلی اس کے نہون نہیں ہے تو سٹارٹنگ میں اس نے ذرا پروبلم یہ ہوئی تھی کہ اس کے انڈے جو ان سے انٹرٹائل ہو گئے تھے جس سے مجھے بھی بلے شک ہوا کہ نہیں یار مجھے بھی نا فیمیل چینج کرنی پڑے گی تو لیکن یہ جو ان سے نیکسٹ مان تھی نیکسٹ ویر کی ساملے تو اس نے جو ان سے ایگر دیئے لیئر کیے تھے تو وہ ٹوٹلی جو ان سے تھے وہ فرٹائل تھے تو فرنٹ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے بڑھ سے اپسٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی صبر سے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ صبر کریں گے تو ویسے آپ کو لو فالجون صاحب ہمیشہ اچھا ملے گا تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ نے اس چیز پر عمل کرنا ہے تو اگر اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ آپ کو کریئٹ ہوتا ہے تو آپ نے مجھے بڑھ میسیج کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اسی مسئلہ کا آپ کو جواب دوں گا ریپلائے دوں گا کسی بھی مسئلہ کے بارے میں کوئی بھی اگر بات ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سسکرائب کر دیگا بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی دوستوں کو بتایا جائے ان کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے آپ کو دو ٹپس بتائی ہیں آپ نے یہ دانے میں سیڈ مکس کی اور برز کو لیدہ رکھ لینا ہے اور اس سے یہ جو بینیفٹ ہوگا اگر پھر بھی آپ کا جن سے مسئلہ ہو تو پھر آپ نے یہی لاسٹ حل ہے کہ آپ نے میل کو چینج کر لینا یا فی میل کا اگر مسئلہ ہو تو وہ چینج کر لینا ہے موسیقی